بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سیم یا دو ڈیفرنٹ مالیکیوز آپس میں جوائن ہو جائیں وید اور ویداؤٹ الیمینیشن اف وارٹر ٹیک ہے اور امونیا مالیکیوز امونیا کی یا وارٹر کی الیمینیشن کے ساتھ دو مالیکیوز کا جڑنا کیا گلاتا ہے کنڈنزیشن ایلڈوال کنڈنزیشن اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو پروڈکٹ بنتی ہے اس میں الڈی ہائیڈ کا فنکشنل گروپ بھی ہوتا ہے اور الکوہل کا فنکشنل گروپ بھی ہوتا ہے تو پروڈکٹ میں دو فنکشنل گروپ ہونے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو آپ کہتے ہیں ایلڈوال یعنی کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ کاربو نائل کمپاؤنڈز کاربو نائل کمپاؤنڈز یہ بیٹا جی کیا کریں گے یہ آپس میں جوائن ہو جائیں گے ان کے مالیکیوز وید ایلیمینیشن اف وارٹر یا مائنس کر دیں کیا امونیا اور جو پروڈکٹ بنیں گی وہ کیا ہوگی ایلڈوال ایلڈوال کیوں ہوگی کیونکہ اس میں دو فنکشنل گروپ ہیں کون کون سے الڈی ہائیڈ کا بھی اور کونسا سٹوڈنٹ الکوہل کا بھی کلیر اب اس ٹوپی کو سٹارٹ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ what is الفا ہائیڈروجن الفا ہائیڈروجن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہے جی فور مائل گروپ فور مائل گروپ کے ساتھ جو کاربن اٹیچ ہوتا ہے آپ اسے بولتے ہیں الفا کاربن ٹھیک ہو گیا الفا کاربن کے اوپر جو ہائیڈروجن اٹیچ ہوگا آپ اسے سٹوڈنٹس کیا بولیں گے الفا ہائیڈروجن بولیں گے بات کی سمجھ لگی تو وہ والا کاربن جو ڈیریکٹلی کاربو نائل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے آپ اسے کیا بولتے ہیں الفا کاربن کو کیا بولتے ہیں آپ الفہ ہائیڈروجن اب یہ روز گروپ لگا ہوا ہے فور میل گروپ ٹھیک ہے اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ یہ الفہ کاربن سے اپنی طرف الیکٹرون ڈینسٹری کو ویڈرو کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہوا کاربن الیکٹرون کی دیفیشنسی فیل کرے گا یہ کمپنسیٹ کرنے کیلئے ہائیڈروجن سے الیکٹرون ڈینسٹری کو اپنی طرف ویڈرو کرے گا جس کی براہ سے اس ہائیڈروجن کے اوپر کیا آجے گا پارشیل پوزیٹیو چار اس کا مطلب ہے کہ الفا ہائیڈروجن جو ہے یہ ایسڈک نیچر کا ہوتا ہے الفا ہائیڈروجن کیا ہے ایسڈک ان ایسڈک ان نیچر تو الفا ہائیڈروجن اگر ایسڈک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیس جو ہے بیسیز کین بیسیز کین اٹیک بیسیز کین اٹیک آن الفا ہائیڈروجن ٹھیک ہے کیوں کیونکہ الفا ہائیڈروجن ایسڈک نیچر کا ہے اور اس کے اوپر پارشیل پوزیٹیو چارج ہے تو بیس جو ہے وہ ایسی سپیشیو تھی جو پروٹون اکسپٹ کرتی ہے جو ہائیڈروجن کو اکسپٹ کرتی ہے ہائیڈروجن پر اٹیک کر سکتی ہے تو اس لیے بیس کیا کر سکتے ہیں اس پر اٹیک کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا سوڈنٹس صرف ایسے کاربو نائل کمپاؤنڈ میں ورڈ بھو رہا ہوں کاربو نائل کمپاؤنڈ اس میں الڈی ہائیڈ بھی آتنے اس میں کیٹون بھی آتے ہیں only those کاربو نائل کمپاؤنڈز کنٹیننگ الفا ہائیڈروجن will show a double condensation reaction یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ انٹی ٹیس کا پوائنٹ ہے کہ only only those carbon ion compounds carbon ion compounds containing containing alpha hydrogen will undergo undergo a doll condensation reaction یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف ایسے کاربو نائل کمپاؤنڈ جن میں کیا ہوگی alpha hydrogen ہوگی وہ کیا شو کریں گے وہ aldol condensation reaction شو کریں گے بات کی سمجھ لگی اب اسی سے related میں یہاں پہ ایک multiple choice question لگتا ہوں آپ اس کا آنسر بتائیے گا کہ which one which one will not undergo aldol condensation reaction ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے identify کرنا ہے کہ کس کمپاؤنڈ میں alpha hydrogen نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی methanol اسی طرح بیٹا ethanol charlie acetone اور delta benzaldehyde ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ چار options ہیں تو students اگر ہم دیکھیں تو alpha option میں میتھانل ہے میتھانل کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایچ سی ڈول بانڈ او ایچ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارا کیا ہے فور مائل گروپ اس کے ساتھ تو alpha carbon ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شو نہیں کرے گا کونسے ایچ سی ڈبل بانڈ او ایچ تو دیکھیں یہ فور مائل گروپ کے ساتھ کیا ہے یہ alpha carbon ہے اس کے اوپر تین alpha hydrogen اس کا مطلب ہے یہ شو کرے گا ایسی ٹون کے اگر ہم بات کریں تو یہ سی ڈبل بانڈ او سی ایچ سری تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی alpha carbon یہ بھی alpha carbon دونوں طرف کیا ہے alpha hydrogen یہ بھی شو کرے گا بینڈ ایل ڈی ہائیڈ تو بینڈ ایل ڈی ہائیڈ بھی کیا ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ فور مائل گروپ ہے یہاں پہ alpha carbon تو ہے لیکن alpha hydrogen نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو alpha option ہے یہ بھی اور اور یہاں ڈیلٹا option ہے یہ بھی یہ دونوں ہی الڈول کنڈنزیشن ریکشن شو نہیں کریں گے کیونکہ دونوں میں alpha hydrogen absent ہے بات کی سمجھ لگی سٹوڈنٹس تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دونوں پوائنٹس میں نے اس لیے لکھے ہیں کیونکہ آگے کینی زیرو ریکشن میں یہ دونوں involved ہوں گے تو اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے اپنے انجی ٹیس سے related question اسی سے پوچھا جاتے ہیں question جو ہے وہ name دے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور question جو فارمولا assign کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کاربونیل کمپاؤنڈ مطلب جو کیٹون ہے یا الڈی ہائیڈ جن میں alpha hydrogen ہوگی صرف وہ ہی کیا کریں گے الڈول کنڈنزیشن ریکشن شو کریں گے بات کی سمجھ لگی اب یہاں پر سٹوڈنٹ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر الڈول کنڈنزیشن ریکشن لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے یہ ہے جی ڈی آئیڈ سی ایسری سی ڈبل بانڈ او یہاں پہ ایچ آگیا اسی طرح سی ایسری سی ڈبل بانڈ او یہ ایچ آگیا تو یہ دونوں مالی کیوں اس کیا کریں گے یا اندی پریزنس آف بیس بیس یہاں پہ کیا ہوگا ڈائلیوٹ کارسٹک سوڈا یہ ایک بیس ہے ٹھیک ہو گیا تو کرنا ہے کہ آپ نے کہ یہاں سے الفا ہائیڈروجن جو ہے وہ اس اکسیجن کے ساتھ لگا دیں یہ او ایچ ہو جائے گا تو اس کاربن کو اس کاربن کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ بن جائے گی سی ایسری یہ آگیا سی یہاں پہ او ایچ کیونکہ یہاں پہ جب ہائیڈروجن لگے گی تو ڈبل بانڈ سنگل میں کنورٹ ہو جائے گا یہ سی ایچ ہے تو سی ایچ اس کو کمبائن کر لکھ لو پھر سنگل بانڈ آگے کیا رہ گئی یہاں پہ سی ایس ٹو تو یہ سی ایس ٹو لکھ دو آپ اور اس کے ساتھ کیا ہے سی ڈبل بانڈ او ایچ تو یہاں پہ سٹوڈنٹ اگر نمبر کی جائے تو اس کا نمبر کیا ہوگا وان ٹو تھری فور تھری کے اوپر کیا ہے او اچ ہے تو اس کا آئیو پیک نیم کیا بن جائے گا اس کا آئیو پیک نیم ہوگا تھری ہائیڈروکسی ٹری ہائیڈروکسی چار کاربن لوالے ایل ڈی ہائیڈ گھے کیا بولتے ہیں بیوٹا نل اکے ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ اور کریں تو یہاں پہ سٹوڈنٹ اور یہاں پہ ہائیڈ ہائیڈ کا فنشنل گروپ بھی ہے تو دو فنشنل گروپ ہونے کی وجہ سے آپ اس پروڈکٹ کو کیا بولتے ہیں اس پروڈکٹ کو ڈ ٹوالکنٹ اب یہاں پہ اگر یہی ریاکشن ایسی ٹون کے ساتھ ہوگا تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے ڈیلیوٹ بیریم ہائیڈروکسائیڈ سٹرونگ بیس ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ جو کٹونز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے لیس ریکٹیو ہوتے ہیں الڈی ہائیٹس کی نسبت ٹھیک ہے اب یہ تھا جی ریکشن اس کا ہم میکانیزم دیکھتے ہیں کہ یہ ریکشن ہوا کیسے ہے میکانیزم کو بڑے دھیان سے سمجھیں تو یہ سٹوڈنٹ کیا ہے کہ بیس کٹلائز ریکشن ہے اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایٹیز بیس کٹلائز ریکشن ایٹیز بیس کٹلائز ریکشن یہ تو بیس کٹلائز ریکشن ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی کیا اور ہے کہ اڈیشن ہو رہی ہے تو یہ ایک نیوکلیو فلک اڈیشن ریکشن ہے بات کی سمجھ لگی تو بیس کٹلائز ریکشن ہے اور نیوکلو فلک اڈیشن ریکشن ہے تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹوڈنٹ یہ کوئی بیس ہے ٹھیک ہے اور اس بیس میں او ایچ کے اوپر کیا ہے کمپلیٹ نیگٹیو چارج ہے صحیح ہو گیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا میں نے ایک الفا ہائیڈروجن جو ہے وہ اوپن کر کے لکھ لیا ٹھیک ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ یہ والا او ایچ جو ہے بیس یہ اس پروٹون پر اٹیک کرے گا تو یہ والے دو الیکٹرون جو ہے وہ شیفٹ ہو جائے گا کس کے اوپر اس کاربن کے اوپر تو یہ کاربن بن جائے گا تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹ یہ کیا ہو جائے گا ایچ او ایچ وارٹر بن گیا اور یہاں یہاں پہ کاربن کے اوپر کمپلیٹ نیگریٹیو چیار رہا جائے گا یہ بانجھے گا سی ایس ٹو سی ڈبل بانڈ او ایچ یہاں پہ آپ نے کاربن کے اوپر کمپلیٹ ٹھیک ہے اسی آپ کیا بولتے ہیں ایتھان ویٹ آئین کاربن این بھی ہے یہ ٹھیک ہے ایتھان ویٹ آئین یہ یاد رکھئے گا یہاں پہ یہ ایک نیوکلیو فائل ہے یہ کیا ہے ایک نیوکلیو فائل ہے اور اس نیوکلیو فائل کو جنریٹ کون کر رہا ہے بیس جنریٹ کر رہا ہے بات کی سمجھ لگ گی اب نیکس ٹیم میں کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ایک اور مالیکیول ہے ایسٹل ڈی ہائٹ کا ٹھیک ہے یہاں پہ الیکٹرو نیگٹیویٹی کے ڈیفرنس کی وجہ سے پارشل پوزٹیو یہ کیا ہے پارشل نیگٹیو ٹھیک ہو گیا تو وہ جو ایتھان ویٹ آئین ہے کاربن این بھی اسے بولتے ہیں جب کاربن کے اوپر کمپلیٹ نیگٹیو چار جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ سٹوڈنٹ اٹیک کرے گا کس کے اوپر اس کاربن کے اوپر تو کاربن جو ہے یہ ہمیں پتا ہے چار سے زیادہ بان نہیں بناتا تو یہ شیفٹ ہو جائیں گے کس کے اوپر اوکسیجن کے اوپر شیفٹ ہو جائیں گے تو اب دیکھیں آپ نے اس مالیکل کو اس کے ساتھ جوائن کر دینا یہ کیا بن گیا جی سی ایسری سی سنگل بانڈ او اب او کے اوپر کیا ہوگا کمپلیٹ نیگٹیو چار آ جائے گا یہ کمپلیٹ نیگٹیو چار جا آگیا آگے سی کے ساتھ کیا لگا ہوگا ہے ایچ تو یہ سی ایچ آگیا اس کے ساتھ سی ایس ٹو سی ڈیبل بانڈ او اور یہ کیا آگیا ایچ ٹھیک ہو گیا اب لاسٹ میں کیا آگا سوڈینٹ کہ یہ جو اوکسیجن کے اوپر کمپلیٹ نیگٹیو چارج ہے یہ کیا کرے گا یہ فرسٹ سٹیپ میں جنریٹ ہونے والے وارٹر میں سی پروٹون کو کیا کر لے گا ریپلیس کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے وارٹر لکھیں گے ایچ او ایچ تو اب یہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے کس کے اوپر اوپر شیفٹ ہو جائیں گے تو فائنل پڑکٹ بن جائے گی اور وہ یہاں سے ڈسپلیس ہو گیا مائنس کیا ہو گیا او ایچ اور میں فائنل پڑکٹ لکھ دیتا ہوں یہ والی یہ والا ایچ آپ یہاں پہ لگا دیں یہ بن جائے گا جی سی ایچ سری سی او ایچ یہ آگیا ہے سی ایچ ٹو سی ڈگر بانڈ او ایچ تو یہ ہے ہماری فائنل پروڈکٹ بات کی سمجھ لگی ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ بیس نے کیا کیا ہے ایسٹر الڈی ہائیڈ کے الفا ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دیا ہے تو یہ والے دو لیکٹون اکسیجن پہ شیفٹ ہو گئے اکسیج کو سوری کاربن پہ کاربن پہ کمپلیٹ لیگٹیو چار جا گیا اس کو کاربن آئین بھی بولتے ہیں یا اس کمپلیٹ آئین کو آپ ایتھنویٹ آئین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ نیوکلیو فائل ہے یہ یاد رکھنے آپ نے تو نیوکلیو فائل کہاں پہ اٹیک کرتا ہے الیکٹون ڈیفیشنٹ سینٹر پہ تو یہ کیا کرے گا دوسرے الڈی ہائیڈ کے مالی کے کاربن پہ اٹیک کرے گا جو کہ الیکٹون ڈیفیشنٹ سینٹر ہے تو یہ دو الیکٹون اوکسیجنٹ پہ شیفٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دیا یہ چیز بن جائے گی لاسٹ میں کیا ہوگا اکسیجنٹ کا نیگٹیو چار جو ہے وہ اس پروٹون پہ اٹیک کرے گا جو فرسٹ اپ میں واٹر جنریٹ ہوا تھا اس میں سے اور اوہچ یہاں سے ڈسپلیس ہو گیا بات کی سمجھ لگی یہ جو پروڈکٹ ہے آپ اس پروڈکٹ کو کیا بول دیں ایلڈول کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں الڈی ہائیڈ کا فنکشنل گروپ بھی ہے اور اس میں الکوہل کا فنکشنل گروپ بھی ہے بات کی سمجھ لگی تو الڈول کنڈنزیشن سٹوڈنٹ ایک لونگ پوششن ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کلیر ہو گیا الڈول کنڈنزیشن ایک بیس کٹالائز ریکشن ہے الڈول کنڈنزیشن نیوکلو فلکرڈیشن ریکشن ہے الڈول کنڈنزیشن ریکشن ایسے کاربونیل کمپاؤنٹ شو کرتے ہیں جن میں کیا ہوگی سٹوڈنٹ الفا ہائیڈروڈن ہوگی الفا ہائیڈروڈن کی نیچر کیا ہے ایسڈک نیچر میں نے سارے پوائنٹس لکھ دی ہیں اور اس سے ملٹیول چویسس بھی بن سکتا ہے اپنی ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ کون سا کمپاؤنڈ جو ہے وہ الڈول کنڈنزیشن ریکشن شو کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا اب یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسٹللڈئہائیڈ، اینٹو کروٹون الڈیہائیڈ، حیث ہے تو ایسٹللڈی ہے کو کروٹون الڈی ہائیڈ میں کیسے کنورٹ کریں گے یہ پوائنٹ یاد جہاں کریں گے ہوگی shaped الڈی ہائیڈißtو کروٹون الڈی ہائیڈ، اس پوائنٹ کو لیکھ لیں ہوگی کو نیچر کروٹ ایسٹللڈی ہائیڈ انٹو کروٹون الڈی ہائیڈ تو یا آپ سے استوڈنٹ ساب بچے دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے دو ایسی طرح الڈی ہائٹ کے مالی کیول ہے یہاں سے ایچ یہاں پہ لگ گیا ہو ایچ ہو گیا یہ جوائن ہو گئے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بن گیا الڈول اب الڈول کو اگر آپ کیا کرتے ہیں ہیٹ اپ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس الڈول ہے یہاں پہ سی ایچ اس کا میں ایچ اوپن کر کے لکھ رہا ہوں یہ آگیا سی ڈیول بانڈ او یہ ایچ آگیا اس کو آپ نے کیا کیا ہیڈ کیا تو کیا ہوگا سوڈنٹ یہ ہمارا الفا کاربن تو یہ بیٹا کاربن بیٹا کاربن سے او ایچ اور یہاں سے ایچ کیا بن جگا وارٹر ان دونوں کے درمیان ڈبل بانڈ بنا دیں تو یہاں سے مائنس کیا ہو گیا وارٹر اور ہمارے پاس یہ بان گیا سی ایچری سی ایچ ڈبل بانڈ او ایج ٹھیک ہو گیا اسے آپ بولتے ہیں کروٹون الڈی ہائیڈ کیا بولتے ہیں کروٹون کروٹون الڈی ہائیڈ اوکے ہو گیا اگر اس کا ایو پر نیم لکھیں تو کیا لکھیں گے اس کو اس کو لکھیں گے ہم ٹو بیوٹینل اوکے ہو گیا یعنی کہ کاربن نمبر ٹو پر ڈبر بانڈ ہے تو بیوٹین اور ایل بیوٹینل ٹو بیوٹینل اوکے ہو گیا یہ شارٹ پوشن پوچھا جاتا ہے کہ how will you convert ایسیٹر الڈی ہائیڈ یا ایتھنل انٹو کروٹون الڈی ہائیڈ یا ٹو بیوٹینل تو آپ نے کیا کرنا ہے دو ایسیٹر الڈی ہائیڈ کے مالکل کو جوان کر دیں بیس کی پریزنس میں الڈول بن گئی اس کو ہیٹ اپ کریں گے اس میں سے واٹر لیمنٹ ہو جے گا تو کیا بن جے گا کروٹون الڈی ہائیڈ بات کیسے ہمیں لگی بیٹا تو یہ تھا الڈول کنڈنزیشن ریاکشن امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی یہ اوبجیکٹیو پوائنٹ او بیو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور سبجیکٹیو پوائنٹ او بیو سے یہ ایک لونگ کوسٹن بن سکتا ہے اور بنتا بھی رہا ہے ٹھینک یو موسیقی